موسیقی آج میرا شہی روز میرے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے میری جگہ اگر منعزہ ہوتی تو کیا تب بھی تم اتنی ہی اتم جلتشت بھی دکھاتے ہیں یہ اچانک منعزہ ہمارے درمان کاسی آگئے یہ تم خود سے پوچھو کیا خراج تک وہ کیوں ہے یہاں ہمارے درمان یہاں نہ ہوکر بھی ہر وقت وہ تمہارے عصاب پر سبار رہتی اگر آپ بات منعزہ کے حوالے سے کرنا چاہتی ہیں تو پلیز نہ کیجئے تو بہتر ہے میں منعزہ کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتی میں اس بچے کی بارے میں بات کرنے آئی ہوں جو چند دنوں میں اس دنیا میں آنے والا ہے تمہارا بچہ وہ میرا بچہ نہیں ہے جو چلانے سے حقیقت بودل نہیں سکتی ہے جسد منعزہ کے پاس چلا کہ وہ ماں بننے والی اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا وہ یہ خبر سب سے پہلے تمہیں دینا جاتی تھی جو چلانے والا ہے اور اس نے کہا فوراں گھر پہنچو ساتھ میں دھمکی بھی دیں کہ کہ تم فوراں نہیں پہنچیں تو تو اسے صورت دلاغ دینے پہنچاؤ جو چلانے والا ہے جو چلانے والا ہے جو چلانے والا ہے جو چلانے والا ہے تو یہ ہاتھا پیش آگیا جو چلانے والا ہے بابا 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 جو پاپ اس کی زندگی تا کیا حال ہوگا اس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے جواب ڈاکٹر نے فیزان کو جواب دے دیا تھا اور اس غم میں یہ بڑے غم میں وہ بچھی کو کیسے یاد سکتی تھی مرزا کی طرح ہمارا زہن بھی پریشانیوں میں جا رہا ہے اور یہ خبر تم تک پہنچے میں دیر ہو گیا ایک باپ سے بیٹی کی محبت پر تم اسے ایسی سزا دھو گئی تم نے کیا کیا عزام نہیں لگا اس رہے پر وہ خاموش رہی اس کی خاموشی اس کی غلطی نہیں تھی بلکہ اس کا چھپا اور پیار تھا تم سے تم مرزا کی بارے میں کیا جانتے ہو آدھا سچ آج بھی پوری سچ سے پر دوراتی ہے شہروزہ مرزا بچپرم کی ساتھی تھی سات پلے پڑے ساس کن جاتے تھے سات کھانا کھاتے تھے لگتا تھا یہ کبھی الگ ہوئی نہیں سکتے پھر یہ رشتہ دوستی سے محبت میں تبدیل ہو گیا مگر جن کا ملنا اسوانوں پر لکھائی نہیں تھا وہ زمین پر کیسے مل سکتے تھے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے مولوی صاحب نکاح نامے میں ولیت کے خانے سے میرا نام خارج کر دیجئے منزہ میری بیٹی نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کا باپ ہوں بیجان بیجان یہ کیا کہہ رہے ہو بیجان مگر یہ سچ ہے کہ منزہ میری بیٹی نہیں ہے یہ سب تھوکہ ہے فریب ہے آج تک جس جھوٹ کو میں سچ سمجھ کر جیتا رہا ہوں وہ اس طرح میرے سامنے آیا ہے کہ میں میں خود کو اب تماشا لگنے لگا لیکن نادر نے شادی کی بات تمہیں ساتھ رشتہ پوری طرح نبھایا کبھی پلٹ کر شہروز کو نہیں دکھا نہ شہروز ہیں منسک شہروز دوست بن کر اس قدر بان رہا ہے اس کی خلوص پہ شکٹی کرو بیٹا ہی بچہ تمہارا ہے آج نہیں تو کل تمہیں یقین آجا موسیقا 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 جواد یہ بچہ آپ کا ہے ہمارا ہے پلیس خدا کے علاوہ میرا اور کوئی گواہ نہیں پلیس جواد پلیس میرا یقین کرے جواد سنہیرا کو اگر آنا ہوتا تو وہ شہروز کے ساتھ آ جائے اب لیوہ جی شکل آپ کی گھر کے چکر لگا رہے ہیں بھئی مجھے کیا باتا تھا وہ کیا سوچے بیٹھی ہیں منظر سے طلاق کا خیال ان کے دل میں آیا بھی کیسے مجھے تو لگتا ہے وقت واپس لوٹ کر آ رہے ہیں ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں تھی فر لگتا ہے وقت پسے صدارنے کا موقع دے رہے ہیں بے وقوفی کی بات مت کرو انسان جو سوچ جو خیال تمہارے دماغ میں آ رہا ہے اسے قفل لگا دو اور غلطی سے بھی ہوتوں پہ نہیں آنا چاہیے دعا کرو شہروز اور سنہیرا کا رشتہ نہ ٹوٹے موقع پرس بننے کی کوشش مت کرو انسان میں موقع پرس بن رہی ہوں جواد منظر سنہیرا اور شہروز کے رشتے میں جو تلقیاں ہیں وہ کیا میری وجہ سے اس دنیا میں کتنی ایسی شادیاں ہیں جو ہوتی ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں رشتے بنتے بنتے رہ جاتے ہیں وقت ہمیں اشارے دے رہا ہوتا ہے اور ہم اسے نہیں سمجھ باتے ہیں پرے کھانے سے ہی انسان سبخ سیتے ہیں میں اپنے شہروز کو اس کی سارے خوشیاں واپس لٹاؤں گی پرے وہ سب کچھ اس کو لٹاؤں گی جو اس نے میری وجہ سے کھو ہے پھر جائے اس کے لیے مجھے خود پرستی کیوں نہ بننا پڑے موسیقی 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 شنو آئی بی بی جی شنو کہاں ہیں شنو جی سنے رہ بی بی کب سے تمہیں آوازے دہری ہیں کہاں تھی وہ میں بہو بیگم کے کمری کی سفائی کر دیتی جی اچھا ٹھیک ہے جا کے میں لیکپ چاہے بناوں سر بھٹرا ہے میرے درد سے اچھا وہ بہو بیگم کے پلنگ کے نیچے سے یہ لفافہ ملا ہے اس کا کیا کرو جی میرے سر پہ دے مارو جا سائے بناو فرو سر منظر کو بتائیے توسے ہی شہروز بچپن میں کتنا شریر ہوا کرتا تھا بھائی ایک دفعہ تو حدی ہو گئی میں اور فیضان شترنج کھیل رہے تھے تمہاری پھپو کچن میں کسی کام میں مصروف تھی بس انہیں موقع مل گیا کاغذ کی کشتی بنائی اور پول میں ڈال گیا کشتی آگے پڑی بھائی صاحب اسے پکڑنے کی چکر میں پول میں گر گئے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ OK نا ممبر تین سال امر تھی اس وقت ہمم وہ تشکر ہے اس وقت بھابی نے اس کو وقت پر بچا لیا انہیں نجانے کیا حادثہ پیشہ آ جاتا ہے حالانکہ اس سب میں ان کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا تھا تم جو اس دنیا میں نہیں آئی تھی وہ دن اور آج کا دن تمہاری فکر پھر فارم ہاؤس نہیں گئی اچھا میں سمجھت تھی کہ یہ جناب اب جا کے ایسے ہوگے تو یہ تو بچپنس ہی نوٹی ہیں مرازم بیٹے کباب دول بس کر دیں بہت موٹی ہوگی ہے پہلے ہی پپو کیا میں اپکو موٹی لگ رہی ہوں بیلکل نہیں بیٹا میری بیٹے کو مات چھڑو بائی وہ ایسے نہیں ہیں ماں نہیں یقین کریں میں جھوٹی بول رہا ہوں ابھی پانچ کے جی اور گین کرنا اس میں دیکھ لینا ایسے یہ بیجا انکہ ہیں نظر نہیں آرہی ہیں میں نے کمرے میں مجھے 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 موسیقی 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 ریجاد کیا بات ہے؟ سب لوگ وہاں بیٹھے ہیں اب یہاں کھلے کھڑی ہیں بس بیٹا تنہا دینے کو جی چاہ رہا ہوں موسیقی 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 ٹھیک نہیں کر رہا اس کے ساتھ دیکھیں بی جان جواد برا نہیں ہے وہ بس بدگمان ہو گیا ہے بدگمانی میں انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ نہیں کر پاتا اب پلیس اس کے بارے میں منذہ کو مت بتائیے گا آئیے اس سے پہلے کہ منذہ آجائے ہم ماجن کا بیٹھتے ہوں آئی میں نے تمہارے کپڑے پریس کرتی ہے مجھے نہیں بتاؤگے کہاں جا رہے ہو روائر کے بس میں نے منذہ کو ڈیابورس کرنے کا فیصلہ کر لیا سچ سچ کیا رہے ہو تم بلکل ٹھیک کیا تمہیں ایسے بھی تمہیں دوسری عورت کے ساتھ بانٹ کر کتنی عذیت سے زندگی گزار رہی تھی لیکن تمہاری خوشی دیکھ کر سب کچھ خاموشی سے سہلیا میں نے جب منذہ نے تمہیں دھوکا دیا تم یکین کرو مجھے نفرت ہو گی تو اسے سب کچھ خاموشی سے سوڑا دیا مجھے رہے لئے مجھے مجھے سمتے ہیں مجھے سمتے ہیں منزہ سچی ہے اور مجھے اس کے کردار پر کوئی شک نہیں ہے میرا دل ہمیشہ اس کو برا کہنے اور برا ماننے سے انکار کرتا رہا مگر مگر میرا دماغ ہمیشہ اس کی نفی کرتا رہا اس گھر میں منزہ کی بہت تصلیل ہوئی ہے چوڑی زب نہیں کرتی میں مزید منزہ کی سابرانی ہونے دوں گا منزہ بھاپی کی ریپورٹ پوزیٹیف ریپورٹ اس کا مطلب ہے نزہ بھاپی اچھا چلو کوئی بات نہیں تم پریشان مت ہو اپنے ذہن پر زور مت ہو تم چینج کر لو میں تمہارے لیے چاہے لے کر آتے ہیں چینج کی بڑی بھاپی 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 بھا جنگ تو اب آپ کے چہرے کے اوڑ جائیں گے جب بھائی کو آپ کی اصیت پتا چلے گی یہ منظر بھائی کی وہی ریپورٹ ہے نا جس کی حقیقت آپ نے ہم سب سے چھپا کر رکھی مایا بھائی your time is up بھائی امی جلدی آئے مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے سنو سنائرہ میری بات سنو پلیز آپ جو کچھ بتانا ہے وہ آپ بھائی کو بتائیے گا امی بھائی میری بات تو سن بھائی یہ منظر بھائی کی وہ ریپورٹ ہے جو بھائی نے ہم سب سے چھپائی دی اس سے حساب ظاہر ہوتا ہے کہ منظر بھائی جھوٹ نہیں بول رہی تھی دھوکہ منظر بھائی نے نہیں مایا بھائی نے دیا آپ کو یہ ساتھ چھپا کر یہ وہی ریپورٹ ہے جو منظر بھائی کے جانے سے پہلے مایا بھائی نے یہاں کر آئی تھی جس میں یہ ساف ساف پکھا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی یہ ریپورٹ چھپا کر مایا بھائی نے ہمیں جھوٹی ریپورٹ دکھائی تاکہ منظر بھائی کو اس گھر سے نکال دیا جائے کیوں مایا کیوں کیا اتنا بڑا فریم کس چیز کی کمی تو تجھے اس گھر میں جو پاکی اولاد دیکھنے کی خواہش میں میں نے کیا کیا جتنی کی کسی کسی منڈا تے نہیں مانتے کس کس درگاہ کی دول نہیں چاٹھی میں نے اور تُو نے کیا کیا اور آج جب پروردگار نے ہمیں اس نعمت سے نواز نہ چاہا تو تُو نے ہم سے یہ خوشی بھی چھین لی محروم کر دیا ہمیں اس خوشی سے بھی میں نے تو یتیم بچی سمجھ کے تیرے سر پہ ہاتھ رکھا تھی تُو نے کیا کیا خوشیوں کو نگل لیا تُو نے بے شرم شباد بس انسان کو مارنے کے لئے خنجر یا سے مسنے کی ضروعت نہیں ہوتی اس کا بھروسہ توڑ دو اپنے ہاتھ پر جاتا ہے ٹھین ہر تھی اتب جاما چکا ٹھین ٹھین موسیقی 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 مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی بھی انسان لوگوں کی بھیڑ میں رہ کر خود کو اتنا تنخا کیوں کر لیتا ہے؟ موسیقی یہ سوال تم مجھ سے پوچھ رہا ہے کیا تمہیں نہیں بتا؟ بھیڑ میں بھی انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کپ کرتا ہے؟ موسیقی منظر تم اس شخص کے بارے میں اتنا کیوں سوچتی ہو جیسے تمہاری بلکل بھی پرواہ نہیں ہے؟ وہ میرا شوہر ہے شہروز موسیقی 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 کہ کوئی بھی شخص تمہارے لیے دکھ کی بجرہ بنے میں اسے دلست نہیں کہہ سکتا اچھے بیٹا اب ہمیں اجازت دو اجازت دی اچھی جندی کیوں ارے بھئی ام تو سمجھ رہے تھے کہ شہروز سے بادے گر کے تم بور ہو گئی ہوگی تو اب ہمیں نکلنا چاہیے لیکن تم زد کر رہی ہو تو تو کچھ دیر اور بیٹھ جاتے ہیں ہرگز نہیں اپنی آنکھیں دیکھیں کتنی نین ہے بس گھر جا کے سوئے گا اچھے بیٹا اس حالت میں بالکل اسٹریس نہیں لینا اور اپنے بہت خیال رکھنا خدا حافظ اللہ حافظ شباب خدا کے لئے ایک دفعہ میری طرف دیکھو مت کرو مجھ سے اتنی نفی میں مانتی ہوں کہ میں نے تمہیں دھوکہ دیا لیکن میری محبت نے کوئی دھوکہ نہیں جو کچھ کیا تو میں پانے کی خاطر کیا ہماری شادی کی کچھ ہی مہینوں کے بعد خالا مہین کے پوتے کی خواہش نے ڈرہ دیا تھا مجھے اتنی خودغرض بن گئی تھی کہ کسی کو بتا نہیں پہی کہ میں میں کبھی ماں نہیں بن سکتی میں ڈر گئی تھی خواب زدہ ہو گئی تھی خاربار ان کے سامنے چھوٹی ریپورٹ دیتی رہی تاکہ وہ مجھے بانچ نہ کہہ سکی مگر سب منیزہ کے ماں بننے کی خوابی ملی تو میرے اندرہ حسن کی آگ جیل اٹھی تھی اور اور میں اور ایسا کر کے تم عورت کے مقام سے گھر گئی کیا ملے تمہیں مایا میرے بچے کو ناجائز اور منزہ کو بد کردار ثابت کرنے پہنے کیا ملے تمہیں مجھے پانے کی کوشش میں تم نے مجھے بہت دور کر دیا ہے مہا اب تک تو تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ خدا نے تمہیں بے آلاد کیوں رکھا ہے مجھے پانے کی کوشش میں تمہیں ہاں 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 فیزان فیزان آرے کریج جلدی آؤ منزہ کی طریقہ خراب ہو رہی ہے اس کی وہ اس کو دکٹر کے پاس لے کے جانا ہے مجھے تمہیں اس طرح سے انتظار کرانے کا کوئی حق نہیں ہے نہیں تمہارا دل توڑنے کا مجھے کوئی حق ہے چھوٹ میں نے پنی صحیح زندگی نہیں بولا میں جانتا ہوں کہ سچ کڑوا ہوتا لیکن سچ سچ ہوتا ہے اس سچ یہ ہے کہ میں اپنے پہلی بیوی مایہ سے بہت محبت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ تم نے یہ شادی کس مجھبوری میں کی ہے لیکن میری تو مجھبوری تھی تمہاری کیا مجھبوری تھی موسیقی 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 کیا بات ہے جواد کیا بات ہے ہاں گھ پھٹان گیا نہیں بھے سوڑ مجھے اصل ہی کس نے میرا آواز دید چل آپ پریشان پانی لے کر آتی مٹھنڈا تمہارے لیے اچھا موسیقی 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 بہت بہت مبارکو بیٹا ہوا ہے دچہ بچہ دونوں خیریت سے ہیں شکریہ شکریہ تم نانا بن گئے میرا بچہ نانا بن گیا موسیقی 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 سنہرا دروازہ کھولو کیا مسیبت ہے تمہیں کیا مشکل جب آد جب آدھا دیکھنا اس کا دروازہ کھلوا آؤ موسیقی 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 آپ جائیں پیٹ سب جہاں سے دنسے سنیارا کیا پرابلم کیا ہے بھائیں ہوں تمہارا اتنا سمسکتوں کے ہی آنسو امینی کے ڈھانٹ کے لئے بلکہ پشتاوی کے جیسے میں نے ملیسا کو سماجہ میں غلطی کی اسی طرح تم نے بے شہروز کو سماجہ میں بھول کر دی بھائیں میں بہت بری ہوں میں نے شہروز کی نیت پر شک کیا اسے نیچہ دکھایا اس سے نفرت کی میں اس کا کبھی سامنا نہیں کر سکتی وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا وہ مجھے معاف کرے بھی کیوں مجھے ایسے لڑکی کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہی کبھی ملیسا تمہارے اور شہروز کے بیچ نہیں ہے انہائی شہروز کبھی میرے اور ملیسا کے دلیا ہم دونے ان کے دی جاتے ہیں ہم دونے ان کے دی جاتے ہیں اس لیے میں نے فیفلا کیا ہے کہ میں ملیسا کو عداد سار کے اس کو اس کے خوشیہ دلانے کی کوشش کرنا ہوں اور تمہارے سے محبت کرنا ہوں تمہارے کبھی شہروز سے محبت کی ہی نہیں میں نے خلا کے بارے میں کبھی نہ سوچتی جی نے دون دونوں کو ان کے زندگی ہم ان کے درمیان سے نکل کے شاید اپنی غلطیوں کو مداواہ کر سکیں شاید بھائی بھائی نہیں سنے رہا میں سک بھائی بن کے نہیں سوچا بلکہ بلکہ انسانیوں نے تقاضی پورے کر رہا ہوں موسیقی موسیقی میں تمہارے بابا کو تمہاری اور اپنی بے گنائی کا یقین نہیں دلا سکیں لیکن مجھے پتہ ہے نیری طرح تم بھی ان کو بہت مس کر رہی ہو وہ ہم سے نفرت نہیں کرتے ہے چھوڑے سے ناراض ہے جسر ان کو سچائی کا پتہ چلے گا نا تو یہ یقین کرنا ہم بہت پیار کریں گے تمہیں سب سے زیادہ مجھے خود سے ہاں میرے بچے سے جدا بات کریں پلیز جباہ ہے مریضا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا آج یہ درس ہے نہ مشکل ہوگا کن چند دنوں چند مہینوں بھی تم سب کچھ بھول جاؤ گے زندگی کے بھول بھولے جو میں بجھے بھی ہے جباہ 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 پلیز میری بات سرے جباہ سنہرہ نے یہاں سے جانے کے کچھ دن بعد ہی تمہیں کھلا کر نوٹس بھیجوا دیا اور تم ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے اتنے مہینوں سنہرہ کو بھول جاؤ بیٹا منرزہ کے بارے میں سوچو منرزہ وہی لڑکی ہے جس سے شادی کرنے کے لئے تم پوری دنیا سے لڑ رہے تھے موسیقی 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 موسیقی